المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اليوم الدرس الثالیس عشر 13th lesson للجوز الثانی نعم الدرس الثالیس عشر اب دیکھیں اپر چارٹ ہے چارٹ میں بلکل آسان الفید المضارع المفرد الجمع الغائب المخاطب المتکلم مذکر مونس مذکر مونس مذکر مونس المذکر حامد يذهب اس کی جمع حامد وعلي وحاشم يذهبون سیئ المونس آمنت تذهب آمنت ومريم وزینب يذهبن المخاطب للمذکر انت تذهب انتم تذهبون في الجمع انت تذهبين انتن تذهبن المتکلم انا اذهب وفي المونس انا اذهب وفي الجمع نحن نذهب صحیح یعنی متکلم مذکر مونس کے لئے ایک ہی قدان صحیح یہ چیزیں جو دروس ہمیں سیکھی بھی تھی یہاں سے پھر آ رہی ہے لیکن ایک وجہ ہے اس درس میں ایک تو ہمیں یہ سیکھنا کہ فائل کام پر ہے ہر کسی فعل کے ساتھ فائل ہوتا ہے فعل الفعل المذارع فائل کہاں پر ہے وہ سیکھنا ہے اور دوسری چیز علامت رفع علامت رفع کیونکہ فعل مذارع اس کی حالتیں ہیں جس طرح اسم کی حالتیں ہوتی ہیں نام رفع مرفوع منصور مجرور اسی طرح فعل کی بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ نیکس میں پڑھے گی جب آئیں اتمارین نام الاول اکمل الجمل الاتیہ بوضع الفعل ذہب في المذارع بعد اسناده الى ضمیر المناسب انا مجمولوکو مکمل لیکن فعل جولا مقید هیا بر کونسا فعل خلقا ذہب بلکل آسان في ای ساعة الفراغ الى الجامعة نام الى الجامعة ایشتو نام فی ای ساعت تذهبین انت تذهبین تذهبین الى الجامعة ایشتو الطلاب الفراغ الى الملعب بعد الدرس الطلاب يذهبون الى الملعب بعد الدرس عسانت انا الفراغ الى السوق يوم الجمعة فقط انا اذهب الى السوق يوم الجمعة فقط متى الفراغ لزیارة المدیر یا اخوان اخوان متى تذهبون لزیارة المدیر یا اخوان امی الفراغ الى المستشفى كل يوم لانها مريضة امی هو يذهب هي تذهب تذهب الى المستشفى كل يوم لانها مريضة الفراغ الفراغ الى المكتبة نعم كل مساء يا بناتی بناتی واحد او جمع جمع مخاطب 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 نعم نعم تذهبن الى المكتبة كل مساء يا بناتی لما لا الفراغ الى المطار معنا يا عباس لما لا لا تذهبو الى المطار معنا يا عباس ترجمة لما لا تذهبو آپ کیونے جاتے الى المطار مطار ايربورد معنا يا عباس معنا همارسات يا عباس نعم نحن الفراغ نذهبو الى الجامعة بسیارة الوجرة السیارة اجرة رنٹڈ نحن ابی الفراغ الى المصنع فی ساعت العاشرة ابی يذهبو الى المصنع فی ساعت العاشرة المصنع فیکٹری میرے والد دس دس بجے جاتے ہیں اخواتی الفراغ الى المدرسة بالحافلة اخواتی يذهبن نعم هن يذهبن الى المدرسة بالحافلة وی انورسٹی جاتے سکول جاتے بد بگاڑ گاڑی سے گاڑی سے بالحافلة نعم اکمل الجمل الاتية بوضع فیل مضارع مناسب فی الفراغ یہاں پر آپ کوئی بھی فیل لگا سکتے ہیں فیلم مضارع مناسب جو اپر رابر جو مناسب نعم الفراغ اللغة العربیت یا سیدی نعم تعرف 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 اتقرأ او تعلم او تفهم او تفهم اللغة العربیت یا سیدی نحن الفراغ قرہ تالکدن كل مساہ نحن نلعب قرہ تالکدن كل مساہ مساہ افی مہاجئ الجامعہ الفراغ يا اخوان افی مہاجئ الجامعہ اخوان مہا مہاجئ 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 افی مہاجئ الجامعہ تسکنون يا اخوان سکن يسکن انت تسکن انتم تسکنون التجار الفراغ دکاکینهم في الساعة التاسعة التجار يفتحون دکاکینهم ساعة التاسعة الفراغ المدرس الدرس على السبورتی یک یک یکتبو المدرس الدرس على السبورتی نعم اخوات حمزة الفراغ بالجامعہ اخوات حمزة اخوات حمزة 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 تدرس یدرس 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 أو تدرس یدرس هو یدرس 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 اخوات یدرس اخوات یدرس ہی یدرس ہن اخوات حمزت یدرسنا بالجامعة انا القرآن کلا سباح اکر انا اکر او القرآن کلا سباح في ای محطة يا اخی محطة تنزیلو نزالا ینزیلو آپ کے سٹیشن پر اترے گی جناب آپ کے سٹیشن پر اترے گی یا اخی اختی الفرغ ثلاث لغات اختی لا تعریف 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 او تفهم تفهم او تعرف تعلم ثلاث لغات ثلاث لغات من ای اذاعة من ای اذاعة نعم اذاعة یا فتيات فتيات مذكر او موننس مذكر او موننس موننس واحد او جمع مخاطب او غائب نعم من ای اذاعة تسمعنا الاخبار یا فتيات احسن نعم التمرین الثالس صحیح الجمل الاتية ان جملوں کو صحیح کرنا ہے یہ وہاں سے جو جملے دیئے گئے ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے یا مریمو اتعریف رقم حاتف المدیرتي صحیح صحیح یا غلط غلط غلطی کام برایل التعریفین کن تعریفو مذكر کلیاتا یا مریمو اتعریفین رقم حاتف المدیرتي یادخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس یادخلون یادخلو یادخلو الطلاب الفصل قبل دخول نعم التبیبات یخرجون من المستشفى فی الساعة الواحدة التبیبات یخرجن نعم من المستشفى فی الساعة الواحدة یا جلسنا الطالبات الجدد فی السفل اخیری تجلس تجلس احسنت تجلس تجلس بنا یا اخوان این تذهبون یا اخوان نعم ماذا تأكل يا عباس احسنت نحن اشرب القهوة كل سباح نحن نشرب القهوة كل سباح سترجع ابي من الرياض في الاسبوع القادم في الاسبوع القادم نعم س يرجع ابي من الرياض في الاسبوع القادم آنے والے حبتے میں نعم اتمرین الرابع اتمرین ایک دفعہ کھلی پڑی تعمل ما یلی یہاں سے دیکھیں یہ یذہبو یذہبو یہاں سے کیا دے گئے ہیں فیل یذہبو مکمل کیجئے یذہبو یذہبانی یہاں پر لیکن تصنیہ نہیں ہے یذہب کیونکہ درس میں بھی آپ کو تصنیہ نہیں دیا گیا یذہبو یذہبانی یذہبون تذہبو یذہب تذہبو تذہبانی تذہبون تذہبین تذہبانی تذہبن اذہبو نذہب صحیح تصنیہ نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پر تین چیزیں یہاں پر الگ نکال لی ہیں ایک تو آپ کو دیکھتے ہیں حرف المضارع کیا ہے فیل کہاں پر ہے فائل کہاں پر ہے اور علامت الرحبی کیا ہے علامت الرحبی یعنی اس کا مطلب کیا ہے ایک منہ یہاں سے آپ پہلے اس طرح جو اللہ تعالی ہے علامت الرحبی الفعل المضارع فعل ہے کی اسم ہے اسم اسم فعل ہے کی اسم ہے فعل اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں نعم علامت الرحب نعم مرفو یہ بھی کیسے تھے مرفو منصور مجرور مجرور صحیح اب یہ فعل فعل کی کتنی حالتیں ہیں آج تک ہم نے کوئی نہیں پڑی لیکن آج سے پڑ نہیں کیونکہ خالی ہم نے آج تک فعل کیا پڑا تھا فعل ماضی وہ مبنی ہے اس کی کوئی حالت والت نہیں ہے لیکن اس کی حالتیں ہیں کس کی حالتیں یہ معرب ہے یہ ڈکلائن ہوتا ہے کون کون سی ہوگی تین حالتیں مرفو صحیح منصور مرفو منصور فعل میں مجرور نہیں ہوتا ہے اسم میں مجرور نہیں ہوتا بس پہلے آپ یہ یاد رکھیں فعل کے کتنی حالتیں ہیں تین مرفو منصور مجرور اسم مرفو منصور مجرور خالی اسم یہ فعل میں مجرور کی جگہ مجرور دیکھیں جہاں چارٹ ہے یہاں پر کیا دیکھائیں نعم دیکھیں چارٹ کے اور دیکھیں آپ فعل المضارع اس کے بعد احرف المضارع الفعل 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 فعل مضارع پورا یاد حرف المضارع کتنے ٹوٹل چار ہیں یا تا الف نون الفعل الفائل لکل فعل فعل فائل کی کتنے کے فائل کی دو قسمیں ہیں ذمیر یا ظاہر اب یہ ذمیر کی صورت ہے کہ فائل کہاں پر ہے علامت الرفع گویا کہ فعل مضارع کی کتنے حالتیں ہیں پھر یا اگر یہ کون سے مرفو حالت منصوح حالت بھی ہوگی منظوم اگر مرفو حالت ہے تو اس کی علامت کیا ہے وہ سیکھنا ہے کیونکہ یہ مرفو حالت ہے یہ جو ہے مرفو والی فعل مضارع کی مرفو والی ذمیر تو اس کی علامت کیا ہے یہ سیکھنا ہے کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہے اس سے آگے چل کر بہت سارے ہمارے فائد ہیں نعم یذہبو حرف المضارع یا فعل ذہب فائل ذمیر مستطر چھپا ہوا علامت الرفع انڈ پر دیکھیں علامت الرفع ذمہ یہ پیش یذہبانی پوری ہم کرتے ہیں کہ خالی تصنیہ اس میں سکھپ ہے بہتر ہے ہم یہاں ہی پر نپٹاتے ہیں اس کو سارے یذہبانی حرف المضارع یا نعم الفعل زہب الفائل الالف نعم علامت الرفع نون یذہبون حرف المضارع یا فین زہب الفائل واول جماعت واول جماعت علامت الرفع نون سهی تذهب حرف المضارع یا تا نعم الفائل الفائل زہب نعم الفائل ذمیر مستطر علامت الرفع الظمتو الظمتو نعم تزہبانی حرف المضارع التا 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 الفائل زہب الفائل الالف علامت الرفع النون نعم یذہبن حرف المضارع الیا الفائل زہب زہب الفائل نون نسو نون علامت الرفع مبنی ما معنی مبنی یہ ہمیشہ سٹیر یہ چینج نہیں ہو یعنی یہ انتیاغت چاہیے عرفیل یہ ہے الفیل مزارع مرفو ہو منصوب ہو مجزوم ہو یہ نون کہاں پر رہنے والا ہے یہ نون وہاں پر رہنے والا ہے اس کو کوئی چینج نہیں آنے والی یہ وہاں پر اب دیکھیں گے جب ہم پر رہنے والفیل مزارع منصوب یا مجزوم یذہبن یا تذهبن یہ ہمیشہ کہاں رہنے والا ہے وہاں پر رہنے والا ہے ہمیشہ تذهبو حرف المضارع نعم کہاں تذهبو الفیل زہب الفاعل علامة الرفع النون نعم تذهبو تذهبو حرف المضارع التاو الفیل ذہب الفاعل الباول جماعت علامة الرفع النون نعم اذهبو تذهبین حرف المضارع الفعل الفائل مخاتبة مخاتبة علامة الرفع النون تذهبان حرف المضارع الفائل ذہب الفائل علامة الرفع النون تذهبن حرف المضارع الفعل ذہب الفائل النون نون نسو علامة الرفع مبني مبني اذهب حرف المضارع نعم حرف المضارع الفائل ذہب الفائل ذمير مستطاع علامة الرفع الظم البيش نذهب حرف المضارع نون فعل ذہب الفائل ذمير مستطاع علامة الرفع الظم صحیح ایک دفع ریاض کی جائب اسرح يذهب يذهب این الفائل این الفائل ذمير خلي فائل بل خلي فائل براب خلي فائل تیک يذهب این الفائل مستطاع یذهبانی الالف یذهبون واو جماعات تذهب ذمير مستطاع تذهبانی الالف یذهبن نون نسوه نون نسوه صحیح نون نسوه تذهب مستطاع تذهبانی الالف تذهبون واو جماعات واو جماع نام تذهبین یا المخاطبہ تذهبانی الالف تذهبن نون نسوه نون اذهب ذمير مستطاع نذهب ذمير مستطاع اب علامة الرفع کی آجے یذهب علامة الرفع خلي اینڈ پر دیکھیں پیش یذهبانی النون یذهبون النون تذهب پیش دمم تذهبانی نون یذهبن مبنی یذهبow ضمم تذهبانی نون نون علامة الرفع نون تذهبون النون تذهبين النون تذهبانی النون تزہبنا مبنی ازہبو ضمہ ضمہ نزہبو ضمہ صحیح صحیح ٹھیک ہے الکلمات الجدید اخیر نعم اخیر فی السفف الاخیر لاسٹ رو لاسٹ سففن ہاں اخیر لاسٹ سیارت الوجرتی کیب ٹیکسی کیب میں رنڈ پر لی جاتی ہے صفن اس کی جمع صفوف رو صف نا صف صفہ رو کتا فی السفف الاول ٹھیک صحیح نام اندر اسی کے ساتھ الدرس نام الثالث عشر مکمل ہوا الدرس و الرابع عشر وہ آج نہیں پڑھنا ہے بس خالی اس میں جو ایک چیز ہے بس وہ آپ آج فوکس میں رہی گی نام الفعل الامری یعنی امپریٹیو ورب امپریٹیو ورب یعنی جس میں آپ کیا دیتے ہیں حکوم اصل میں جو فعل الامر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے جیسے کہ میں نے اکتوب لکھو ایک طلب ہوتی کیا ہوتی ہے میں آپ سے کچھ چاہتا ہے اکتوب لکھو ایک قراء پڑھئے اجلیز بیٹھو اس میں طلب ہوتی ہے فعل الامر کیسے بنایا جاتا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے فعل الامر پہلی بات فعل الامر مضارع سے بنایا جاتا ہے فعل الامر جب ہمیں کسی کو حکم دینا ہوگا کس کو حکم دے گی جو غائب ہو کی جو جو غائب ہو جو کی جو پریزنٹ ہو جو مخاطب اب لائے پہلے مخاطب کو جو فعل مضارع میں تذہبو تذہبانی تذہبون وہ پہلے سارے لائے واپس لائے لائے ان کو واپس تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعل کیونکہ اگر امر آپ کو بنانا ہے امر کسے لگتا ہے جو پریزنٹ ہو پریزنٹ مخاطب مخاطب کی کتنی سی گئے ہمارے پاس چھے اب کیسے بنانا ہے بلکل آسان حرف المضارع کون ہے ہمارے پاس تفعلو تفعلانی تا پہلا سٹپ مخاطب کو لائے دوسرا حرف المضارع حرف اس کو آپ اٹھا لیجئے نجز تا 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 ٹھیک اب جو علامت رفعی ہے اس کو بھی کیا کیجئے اب ڈیلیٹ ایک امرت کے لیے علامت رفعی کیا ہے ہم پر پیش ابھی تو کہا تھا علامت رفعی پیش اٹھائیے اس کو ٹھیک تفعلانی نون نون کو بھی اٹھائے تفعلونا نون اس کو بھی اٹھائے تفعلینا نون اس کو بھی اٹھائے تفعلانی نون کو حضف کیجئے تفعلنا مہبنی یہ نہیں ہٹے گئے یہ کہاں پر ہے یہ وہاں ہی پر ہے اور سے آئے پہلے مخاطب کے لائے سیکنڈ سٹپ حرف المضارعہ حضف کیجئے تھرڈ سٹپ علامت و رفعہ اٹھائے اب اس کو کیا بنانا ہے پھر معظوم کیا ہے تفعلو اگر ہم نے علامت و رفعہ اٹھائی جازم کی علامت کیا ہے جازم لائی لام کھالی رہ گیا اس پر کیا آیا لام کھالی رہ گیا نا اس پر کیا لائی جازم یہی ہے علامت و جازم دیکھیں ہی آنڈ پر دیکھیں آپ پر تف علو تف علو بلکل ہی ٹیبر ریکھیں آپ پھر سٹپ کیا ہے تا کو اٹھائے تا کو اٹھائے تف علو تا کو اٹھائے اور لام کو علامت و رفعہ یہ بھی اٹھائے یہ بھی ختم کی جائے گی صحیح اب یہ کیا بچا ہے یہاں پر یہ ایسی سور بچ گئی ٹھیک نہیں جازم یہ جازم کہا ساگی اس کو پھر کیا لانا ہے جازم لانا ہے وہاں پر اب دیکھیں یہاں پر نام پہلے واپس آجے گی جس حرف کے بھی اوپر جازم ہو کیا وہ پڑھا جاتا ہے نہیں اس کے آگے میں کچھ لانا ہے تب ہی تو پڑھا جائے گا جیسے کہ با با بی نام بو پڑھئے یہ پڑھا کیونکہ یہ سکون ہے سکون ہمیشہ کہاں سے ملتی ہے یہاں سے کوئی متحرک حرف ہونا چاہے جس پر حرکت ہو تو پھر یہ پڑھا جائے گا اب اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے اب تو یہ پڑھا ہی نہیں جائے گا ہم لائیں گے یہاں پر حمزت الوصلی حمزت ال حمزہ یہ ہے یہاں پر ٹھیک اب اس کو کیا حرکت دیں گے فتح کسرا یا ضمع بلکل آسان فعل ہے فعالہ فعالہ عین میں کیا ہے عین والے حرکت پر دیکھنے ہیں فعالہ 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 عین میں کیا ہے عین والے کیا حرکت کیا ہے یہاں پر عین پر کیا کہت رہے تھے ہاں عین عین کون سے حرکت ہے فتح صحیح اگر یہاں پر فتح ہے عین کلمر کیا ہے یہاں پر فتح صحیح اگر اگر عین کلمر پر فتح یہاں پر جیسے کہ یہاں پر ہے تو پھر یہاں پر آئے گی کسرا یہاں پر کیا آئے گی کیا بنا افع اف اف اب اسی پر دیکھیں اپر فتح نام تفتح انت فتح یا فتح انت انت تفتح انت لائے اس کو نیچے تا اٹھائی حا جزم اب یہاں پر پہلے حمزت الوصل کیا بن گئے افتح نام اسی طرح دوسرا لائے رفع یا رفع انت ترفع ترفع تا ختم ہوا یہاں پر یہاں پر جازم را ف عین ارفع ارفع اب آئے یہاں پر یہ مکمل کیجئے یہاں پر پہلے افعن صحیح افعلا افعنو افعنی افعلا افعن صحیح بات فتح یا فتح افتح نام افتح 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 رفع یا رفعو انت ترفعو پھر یہاں پر جائے تبدیل یہاں پر جائے نام ارفع 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 نام ایک مند مانا ایم ناو مانا ایم ناو تمنعو انا امنا امناع 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 صحیح بات او خالی یہاں پر ایک تبدیلی یہاں پر اعین کلمے کی آپ کو دیکھنی ہے حرکت اگر اعین کلمے جب اب حمزد الوصل کو حرکت دیں گے تو اعین کلمہ فعل کا اعین کلمہ مد نظر رکھنا ہے اگر اعین کلمے پر فتح حمزد الوصل پر کیا آئی گی کسرا صحیح خالی تین صورتیں ہیں اور اعین کلمے پر ہوگی کسرا مثال سمیع حمزد الوصل پر کیا آئی گی اس پر بھی اس ٹائم بھی کیا آئی گی کسرا کیا آئی گی کسرا اگر اعین کلمے پر کیا آئی گی پیش مثلا دخلا یا دخول دخلا یا دخول اس ٹائم کیا آئی گی پیش یعنی حمزد الوصل پر خالی دو ہی حرکتیں آئی گی یا کسرا آئی گی یا کیا آئی گی نظر اگر اعین کلم فعل کے اعین کلمے پر پیش نظر حمزد الوصل پر پیش اگر فتح یا کسرا ہوگی تو پھر کیا آئی گی کسرا نعم بلکل آسان دخلا نعم خالی خالی ساری ساری کیجئے دخلا انتا تدخل انتا بس بلکل آسان بس بس انتا تدخل تدخل یہاں پر کیجئے کریں تد خل نعم تد خل نعم پیلس ٹاپ نعم حضر چس کو کرنا ہے حرف المضارع حرف المضارع کا بھٹائی تد ہرف المضارع کا بھٹائی نعم تد خل تد خل خل حرف المضارع کا بھٹائی عجلام یہاں پر جو کلمہ اس کو کیے کرنا ہے علامة طرف اٹھانی اٹھانی اس کو سکون لائیں تو پھری کیا بچے ہیں پر یہاں پر آپ پھر لائے حمز کیونکہ یہ سکون والا لفظ ہے پہلا والا سکون ہے عربی زبان میں اگر سکون والا پہلا والا لفظ تو وہ پڑا نہیں جاتا ہے اب اس مشہول کو حل کرنے کے لئے ہم کیا لائے رہے ہیں حمزت الوصل اب اس حمزت الوصل کو حرکت اگر دینی ہے کس کے مطابق دیں فیل کے آئین کلمہ فیل کے آئین کلمہ یا اب کیا ہے فیل کے آئین کلمہ پر کونسی حرکت ہے ضمہ دو فر یہاں پر کیا ہے ضمہ نعم ادخل دخل تدخلو ادخل تدخلانی ادخل تدخلونا نعم فعلو الامر ادخلو تدخلینا الفعل منہ ادخلی انتما تدخلانی ادخل انتنا تدخلنا ادخلو في السلم کافح سیبا نعم اسی طرح کتبہ ناک تک 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 توبو نعم وباد نعم نہیں یہ سٹپس بولنی ہے ساتھ میں باس تو آپ کو کیا کرنا ہے حضر کیا کرنا ہے حضر اس کو حضر کیجئے اور آرامت و رفع کو بھی آپ اٹھانا ہے تو کیا بچائیں آپ پر نعم یہ پڑا جائے گا نہیں یہ پڑا نہ کیونکہ سکون والا تو فیاں پڑا پڑا کیا لائے حمزت الوصل حمزت الوصل کو کس کی حرکہ دینی ہے عائن کلمہ عائن کلمہ دمہ ہے یہاں پر بھی دمہ اکتو صحیح پہلے مخاطر میں لے پہلے مخاطر میں لے تا کو اٹھائیے سین پر کے جزم اجلس فہیما یفہمو انت تفہمو افہم حفیظہ یحفظو انت تحفظو احفظ احفظ بس آج کے لئے ہم تک اتنا ہے باکہ اندیکس کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وشہدتی اللہ اللہ